بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہیں عبداللہ ان کا سوال ہے السلام علیکم و رحمت اللہ مفتی صاحب ہمارے یہاں معاشرے میں ایک جملہ بولا جاتا ہے اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں تو کیا یہ اس طرح کا جملہ کہنا جائز ہے اور اس طرح کا جملے کہنے سے کیا انسان ایمان سے خارج ہو جائے گا یا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا پریج اس کی وضاحت فرما دیں والیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ یہ جملہ واقعی ہمارے یہاں بہت زیادہ مشہور ہے کہ جب کسی کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے یا کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو عام طور پر بہت سے لوگ اور خاص کر کے جو خاتین ہوتی ہیں اورتیں وہ یہ جملہ کہہ دیتی ہے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں یعنی اگر کسی کا کوئی کام کافی وقت کے بعد ہوا ہو تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے کہ دیکھو دیر سے صحیح لیکن اللہ نے تمہارا کام کیا ہے اس طرح کا جملہ ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج ہے سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اس طرح کے جملہ کہنے سے انسان کے ایمان پر اور نکاح پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس طرح کا جملہ اللہ تعالیٰ کے لئے کہنا بلکل بھی مناسب نہیں ہے درست نہیں ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ہر قسم کے نقص اور کمی سے بلکل پاک ہے اللہ کے یہاں ذات میں اللہ کی صفات میں نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی نقص ہے اور اس طرح کے جملہ کہنے سے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک طرح سے اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں گویا کہ ایک طرح سے دیر ہے یعنی دیری کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کمی پائی جاتی ہے یہ چیز غلط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام کو اپنی مرضی کے مطابق اس کے مقررہ وقت پر کرتے ہیں نہ اللہ کے یہاں دیر ہے نہ اللہ کے یہاں اندھیر ہے یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اللہ کے یہاں اندھیر نہیں یہ چیز بالکل غلط ہے اس طرح کا جملہ کہنے سے ہم کو اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے اس طرح کے جملہ کہنے سے انسان گناہ کے اندر بھی متعلق ہوتا ہے کیونکہ اس سے انسان اللہ کے اوپر ایک طرح سے اعتراض کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر ہو رہی ہے حالانکہ اللہ کے یہاں اللہ دنیا کے اندر جو بھی کچھ فیصلہ کرتے ہیں جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں ہم کو اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کو کرنا ہے نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق اللہ کی مرضی کو کیونکہ ایک حقیقی انسان کی پہچان یہی ہے حقیقی ایمان والے کی کہ وہ اللہ کا بندہ بن کر رہے ہیں اور اللہ کا بندہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے اندر راضی رہتا ہے تو کوئی بھی اگر ہمارے پر کوئی مصیبت آئی کوئی پریشانی آئی تو اس کو اوپر صبر کرنا چاہیے کوئی مصیبت دیتا ہے یا کوئی پریشانی دیتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی حالات دے کر کے کوئی پریشانی دے کر اللہ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے اب انسان اس طرح کے جملے کہے گا تو اس سے انسان کی بے سبری کا مظاہرہ ہوتا ہے اس لئے اس طرح کا جملہ کہنے سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور کوئی لوگ اگر ہمارے سامنے اس طرح کا جملہ کہیں اس کو بھی تعاقید کرنی چاہیے بھئی یہ جملہ اللہ تعالی کی ذات کے لیے اللہ تعالی کی شان کے لیے بلکل مناسب نہیں ہے چونکہ اللہ تعالی کے ذات اور صفات کے اندر نقص اور کمی کا احساس ہوتا ہے اس لئے اس طرح کے جملے ہم کو نہیں کہنے چاہیے اس کی ہم کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے فغط واللہ عالم